اسلام علیکم وغیر میں ہوں امران رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بیٹر لائی پلس امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ کو اپنے حضور امان میں رکھے دوستو آج میں جو واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں گا اس کا عنوان ہے حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابہ اور مشہور کاریوں میں ہیں اسلام لانے سے پہلے لکھنا پڑھنا جانتے تھے عرب میں لکھنے کا عام دستور نہیں تھا اسلام کے بعد سے اس کا چرچہ ہوا لیکن یہ پہلے سے واقف تھے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہ کر وہی بھی لکھا کرتے تھے قرآن شریف کے بڑے ماہر تھے اور ان لوگوں میں تھے جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی تمام قرآن شریف حفظ کر لیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت کے بڑے کاری عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہوں ہیں تو حجہ تمہیں آٹھ راتوں میں قرآن پاک ختم کرنے کا اتمام تھا ایک مرتبہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ جلل شانہ ہونے مجھے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہیں قرآن شریف سناؤں ارز کیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تیرا نام لے کر کہا یہ سن کر فرط خوشی سے رونے لگے ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے جندگ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ علم حاصل کرنے کے لئے حاضر ہوا تو مزید نبی میں حدیث پڑھانے والے متعدد حضرات تھے اور شاگردوں کے حلقے متفرق طور پر علیدہ علیدہ ہر استاد کے پاس موجود تھے میں نے ان حلقوں پر گزرتا ہوا ایک حلقہ پر پہنچا جس میں ایک صاحب مسافرانہ حیت کے ساتھ صرف دو کپڑے بدن پر ڈالے ہوئے بیٹھے حدیث پڑھا رہے تھے میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ کون بزرگ ہیں بتایا کہ مسلمانوں کے سردار عوی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنو ہیں میں ان کے حلقے درس میں بیٹھ گیا جب حدیث سے فارغ ہوئے تو گھر جانے لگے میں بھی پیچھے ہو لیا وہاں جا کر دیکھا ایک پرانا سا گھر خستہ حالت نہائیت معمولی سمان زہدانہ زندگی حضرت عوی رضی اللہ تعالیٰ عنو کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا امتحان لیا ارشاد فرمایا کہ قرآن شریف میں سب سے بڑی آیت برکت اور فضل کے اعتبار سے کون سی ہے میں نے ارز کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوارہ سوال فرمایا مجھے عدب مانے ہوا میں نے پھر وہی جواب دیا تیسری مرتبہ پھر ارشاد فرمایا میں نے ارز کیا آیت الکرسی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قش ہوئے اور فرمایا اللہ تجھے تیرا علم مبارک کرے ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے ایک آیت چھوٹ گئی حضرت عبی رضی اللہ عنہ نے نماز میں لکمہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد رشاد فرمایا کہ کس نے بتایا حضرت عبی رضی اللہ عنہ نے ارز کیا میں نے بتایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا میرا بھی یہی گمان تھا کہ تم ہی بتا سکتے ہو یہ حضرت عبی رضی اللہ تعالی عنہ باوجود اس علمی شغف اور قرآن پاک کی مقصود خدمات کے حضور کے ساتھ ہر غزبہ میں شریک ہوئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی جہاد ایسا نہیں جس میں ان کی شرکت نہ ہوئی ہو یقیناً دوستو اس دور میں بھی قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی تھی قرآن و حدیث کا علم پڑھائی جاتا تھا اور آج کے دور میں بھی بہت بڑے علماء اکرام بھی ہیں مفتی بھی ہیں اور بہت علم رکھنے والے اسادزہ بھی ہیں اگر کوئی کمی ہے تو ہمارے دلوں میں دین کا علم سیکھنے کی کمی ہے اللہ پاک ہمارے دلوں میں دین کی طلب پیدا کرے اور دین سیکھنے کا جذبہ پیدا کرے اللہ پاک جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اگر آپ کو میرے واقعہ میرے یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے میرے اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اس طرح کے اچھے اچھے واقعات اور ویڈیو آپ کے خدمت میں لے کر آتا رہوں گا انشاءاللہ کسی نیکس اچھے واقعے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا اس وقت تک کے لئے اپنے بھائی اپنے دوست کو اجازہ دیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو